السلام علیکم ویورز نادرہ سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ڈاکٹر اتیق چاند کی زبانی نادرہ آرڈینیس دو ہزار جرائم اور سزائم بمطابق سیکشن تھرٹی یعنی تیس تنبیہ و معلومات برائے عوام الناس نادرہ کے قانون کے مطابق سیکشن تھرٹی کے مطابق ایسے افراد کو چھ مارکیت اور پچاس ہزار روپے جرمانہ ہو سکتا ہے جو مندرہ زیل جرائم کا مرتقب ہو کسی جائز وجہ کے بغیر ریجسٹیشن جو ضروری ہو چکی ہو نہ کرائے ایسی معلومات جو قانونی طور پر ظاہر کرنی ہو مگر وہ اس کو چھپائے یا دینے سے انکار کرے کارڈ گم ہونے کی صورت میں قریبی نادرہ آفیس میں رپورٹ نہ کرے نادرہ قانون کی دفعہ سترہ کے مطابق جو کارڈ سرنڈر کرنا ضروری ہو وہ نہ کرے یا اس سے انکار کرے بغیر کسی جائز عذر کے اٹھارہ سال کی عمر ہونے کے بعد تین ماہ یا نموے دن تک شناتی کارڈ بنانے کے لیے درخواست نہ دیں نادرہ قانون کی کسی بھی شک کی خلاف ورزی کرے جس کے بارے میں اس کو معلومات ہو اور اسی طرح ایسے افراد جو مندرہ زیل جرائم کے مرتقب ہوں ان کو پانچ سال قید اور ایک لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے نمبر ایک غلط معلومات کا اندراج کرائے کسی کارڈ پر تحریر شدہ یا شائع شدہ کوئی کوائف مہو یا تبدیل کرنا چاہے کسی کارڈ پر جالسازی کرتا یا جالی بناتا ہے یا اس کے قبضے میں کوئی ایسی دستاویز ہیں جو ایک کارڈ سے نزدیک یا نزدیک تر یا مشابہ ہوں جس سے دھوکہ کھایا جا سکتا ہے اپنا کارڈ کسی دوسرے غیر مجاز فرد کو دے ایک سے زائد کارڈ رکھتا ہو جن کی اہلیت اور طریقہ کار ایک ہی ہو جو کسی درخواست گزار کی دی گئی غلط معلومات کی تصدیق کرے گا یعنی تصدیق کو نہ دا اس پہ بھی یہ قانون لاغو تو ویورز یہ تھی اہم معلومات جو بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہیں اور یہ سخت قانون ہے اس کے لئے پوری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس کے باوجود اگر کسی بھی ہمارے ویور کو ان کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کر سکتا ہے ہمارا آس نیوز کا افیشل نمبر ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو اس سے مکمل اگاہ کریں گے اس پہ جرمانے پچاس ہزار اور ایک لاکھ اور چھے ماہ کے یہ بہت ہی مشکل ہیں اس لئے اس سے خود بھی بچیں اور شیئر کریں تاکہ دوسری کو بھی معلومات مل سکے شکریہ